دوستو خوش آمدید ہم الیکشن نہیں کروائیں گے صرف اس لیے کہ ہمیں خان بری طرح شکست دے دے گا دوستو یہ سوچ ہے اس وقت حکومت وقت کی گیم ڈالنے والوں نے ایسی گیم ڈالی کہ رات و رات خان کو ہیرو بنا دیا انہیں معلوم تھا کہ آئندہ آنے والے حالات خان کی حکومت کے لیے شاید ٹھیک نہ ہوں اور پھر خان گیا اور نون لیگ کو عوام کے سامنے لا کھڑا کیا پھر جو حال اس وقت نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کا ہو رہا ہے کیونکہ خبر ہے ہی بہت بڑی دوستو اب ایسا کیا ہو گیا جو حکومت وقت کو الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا ایسی کونسی مجبوری ہے آئی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ آئی ایم ایف کے ایک کے بعد ایک ڈو مور کے مطالبے نے معیشت کی ساری چولے ہلا کر رکھ دی ہیں اور یقین کریں اس گرتی معیشت کی وجہ سے جس قدر تیزی سے شہباز حکومت نون لیگ اور زرداری کمپنی کا گریاف گر رہا ہے یہ آپ کی سوچ ہوگی پاکستان کے اندر اور باہر جس قدر لوگ اس وقت ان سے نفرت کر رہے ہیں وہ یہ لوگ اب بخوبی جان چکے ہیں دوستو میری یہ خبر ذرا دھیان سے اور کان کھول کر سن لیں کیونکہ اس خبر سے براہ راست آپ نے بھی ایفیکٹ ہونا ہے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں اس کے بعد آپ کا اور ہم سب کا پیارا ملک پاکستان ڈیفولٹ کے زون میں چلا جائے گا صرف بارہ دن دوستو بارہ دن بعد آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ بیرون ملک ادائی کر کے مزید تیل منگوا سکیں اور یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا وزارت خزانہ کے مطابق گردشی کرزہ توارائی کا بہران ڈالر کی نایابی کرزوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت ڈالر کی کمیابی کا شکار ہو چکی ہے جس کے بعد پاکستان میں ورچول ڈیفولٹ کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے معیشت سنبھالنے کے لیے مجموعی طور پر دو سو اسی ارب ڈالر کی ضرورت ہے کرزوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے فوری ایک سو پچیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے توانائی کے بہران سے چھٹکارہ پانے کے لیے جون تک تئیس ارب ڈالر نہ گزیل ہیں گردشی کرزہ چار ہزار دو سو ارب روپے کی سطح پر پہنچ چکا ہے جون تک ایک سو پچیس ارب ڈالر نہ ملے تو بجٹ بنانا مشکل ہو جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے انرجی سیکٹر ورچول ڈیفولٹ کر چکا ہے اس طرح ملک کے دیگر سیکٹر بھی ہیں جو ڈیفولٹ کر چکے ہیں لیکن حکومت آپ کو ابھی کچھ نہیں بتا رہی کیونکہ اگر یہ خبریں کھل کر سامنے آگئیں تو لوگ بینکوں سے اپنا پیسہ فوری نکال لیں گے جس کے بعد ملک کو فوری دھیوالیا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا امید ہے آپ میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے سوچیں ان حالات میں شہباز حکومت ہو یا زرداری وہ کیسے چلے گی ذرائع وزارت خزانہ کا مزید کہنا ہے تمانائی سیکٹر کا گردشی کرزہ ایک سو انتیس عرب روپے سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے بجلی کے شعبے کو دو ہزار آر سو عرب روپے کے سرکلر ڈیپٹ کا سامنا ہے گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ چودہ سو عرب روپے ہے پی ایس او کا سرکلر ڈیپٹ چھ سو ساٹھ عرب روپے ہے بجلی کے شعبے نے نو سو پچاس عرب روپے کے کرزے ادا کرنے ہیں بس دوستو سنتے جائیں اور شرماتے جائیں اب اس کو یہ کہنا کہ عمران خان کے دور کے ہیں یا دیگر سیاسی پارٹیوں کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ذمہ دار حکومت وقت ہی ہوتی ہے پاور ڈیویزن نے چھ سو اکتیس عرب روپے کیپسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کرنے ہیں آئی ایم ایف نے حکومت کو مالیاتی امرجنسی کا شیڈول دے دیا ہے جو انتہائی خطرناک بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچنے کہ وہ الیکشن کروا سکیں دوستو سونے پر سوہا گا آئی ایم ایف نے کرز پروگرام جاری رکھنے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ سامنے رکھ دیا ہے جو لمحہ فکریہ ہے آئی ایم ایف نے بجلی گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کی ہدایات کر رکھی ہیں ارے بھائی سوچیں کیا پہلے بجلی گیس کے بل کم مہنگے ہیں کیا پیٹرل پہلے آپ کو سستہ مل رہا ہے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں سستی ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں آج بھی دو سو پندرہ روپے مل رہا ہے خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان پر اپنا ڈنڈا چلا دیا ہے آئی ایم ایف نے حکومت کو اخراجات اور اشاہ خرچیاں کم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ایشیای ترکیاتی بینک نے توانائی کے شعبے میں ایک سو پچپن ارب روپے خرچ کرنے کا کہا ہے بس دوستو اس خبر کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے سر جوڑ لیے ہیں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید بدنامی اپنے سر نہیں لیں گے اس لیے ایک سیاسی شہید کا بہانہ بنا کر وہ حکومت سے الہدہ ہو جائیں گے اور یہ تمام معاشی فیصلے مخلوط حکومت سے کروائے جائیں گے تاکہ کسی بھی سیاسی پارٹی پر الزام نہ آئے حالانکہ دیکھا جائے تو مہنگائی کی اصل کسور وار یہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں دوسری طرف سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپریل مائی میں الیکشن نہ ہوئے تو مرک کے معاشی حالات مزید خراب ہو جائیں گے سماجی رابطے کی ویب سائل ٹوٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مرک میں ذر مبادلہ کے زخیر صرف چھے عرب ڈالر رہ گئے آئی ایم ایف کی چھتری بھی موجود نہیں ہے مرک میں دائشتگردی کی لہر ہے آٹے کی قیمتیں بھی دگنا ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی سناٹا ہے اللہ رحم کرے شیخ رشید نے سوال کیا کہ دوائیوں کی قلت خام مال نایاب ٹیکسٹائل بند کیا یہ ہے تبدیلی اسلام آباد بلدیہ سے بھاگنے والے مرک میں خواک الیکشن کروائیں گے جوان دفاع وطن پر جانے نشاور کر رہے ہیں حکمران آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ ہائی کورڈ نے جب سے توشہ خانہ کی تفصیلات مانگی ہیں حکومت کیس سے بھاگ گئی ہے سیاست اور معیشت دونوں تباہ ہیں سارے ہتکنڈے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہیں غریب پر سخت سردی میں لنڈا بازار کے دروازے بند اور کفن دفن کے پیسے بھی نہیں ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لوگ ہو گیا ہے دس روز میں اہم ریاستی سیاسی معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ وزیر آزم کی سوئی توشہ خانہ کی گھڑی پر پھنسی ہوئی ہے پی ڈی ایم کو الیکشن میں ووٹ نہیں کچھ اور پڑے گا پی ڈی ایم اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے عوام کا نام ہی ریاست ہے عوام تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لوگ ہو گیا ہے دس روز میں اہم ریاستی سیاسی معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ڈالر انٹر بینک اور کرنسی مارکیٹ میں تیس روپے کا فرق ہے ریزر پانچ ارب ڈالر سے کچھ زیادہ رہ گئے ہیں آٹے کا کہت اور گیس کے بعد بجلی کے بھی لورڈ شیڈنگ ہے غیر ملکی سفارت خانوں نے اپنے عملے کو اسلام آباد میں محتاط رہنے کا کہہ دیا ہے دوستو موجودہ سیٹ اپ کے لیے حکومت کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جتنے دن یہ حکومت میں رہیں گے اتنی ہی ان کی مشکلات بڑھتی جائیں گی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب نون لیگ سیاسی شہید بن کر حکومت سے علیدہ ہو جائے گی اب بس یہ ایک مناسب وقت کی تلاش میں ہے جب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کے لیے پی ڈی ایم کو الیکشن میں ووٹ نہیں کچھ اور پڑے گا پی ڈی ایم اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے عوام کا نام ہی ریاست ہے عوام تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے اب خاموش تماشائی نہیں رہا جا سکتا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈینڈ لاؤک ہو گیا ہے دس روز میں اہم ریاستی سیاسی معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ڈالر انٹر بینک اور کرنسی مارکیٹ میں تیس روپے کا فرق ہے ریزرو پانچ ارب ڈالر سے کچھ زیادہ رہ گئے ہیں آٹے کا کہت اور گیس کے بعد بجلی کے بھی لورڈ شیڈنگ ہے غیر ملکی سفارت خانوں نے اپنے عملے کو اسلام آباد میں محتاط رہنے کا کہہ دیا ہے دوستو موجودہ سیٹ اپ کے لیے حکومت کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جتنے دن یہ حکومت میں رہیں گے اتنی ہی ان کی مشکلات بڑھتی جائیں گی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب نون لیگ سیاسی شہید بن کر حکومت سے علیدہ ہو جائے گی اب بس یہ ایک مناسب وقت کی تلاش میں ہے جب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کے لیے